اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے کف اور کول کے لیے بہت زبردست ہی ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں آج کل موسم بدل رہا ہے تھنڈ آ رہی ہے بچوں کو اور بڑوں کو بہت زیادہ اس کی شکایت محسوس ہو رہی ہے سردی خاصی بڑھتی ہی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک ایسا آئل لے کے آئوں جس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو اور سردی اور خاصی جر سے ختم ہو جائے تو اس کی سب سے پہلے ہمیں لینا ہوگا تین چیزیں لینی ہوں گی مسترڈ آئل کارمسین اور گارلک اس کی لیے ہم لے رہے ہیں one cup مسترڈ آئل one table spoon اچوائن اور one table spoon چاپڈ گارلک اب بس اس میں یہ تین چیزیں چاہیے ہوں گی ہم کو اب ہم ان تینوں کو ایک پین میں کر کے یہاں سے ہمیں پکانا ہوگا پہلے ہم اس کی لوہ سلم پہ پکائیں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اجوائن کو اور لیسن کو تب تک ہمیں پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا اس کو ہمیں لوہ سلم پہ ہی پکانا ہے اس سے اس آئل میں اجوائن کا اور لیسن کا سارا چوسر آ جائے گا اور یہ تیر لگانے پر بعد بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا دیکھیں اب لیسن ایک دم کالا ہو گیا اس کو تب تک پکانا تھا تو یہ لیسن کالا نہ ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم نے چھان لیا ہے دھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھان لیجئے اور اس کو جبھی بھی آپ کو لگانا ہوگا تو اس کو ہلکا سا گرم کر کے ہی لگانا ہوگا اس کو سینے پہ اچھے طرح سے اس کی مالش کرنی ہوگی پیٹ پہ اس کی مالش کرنی ہوگی بچوں کا بڑوں کا کسی کو بھی آپ کو پرابلم ہو آپ سب کو لگا سکتے ہیں یہ اچھے طرح سے پسلیوں پہ لگائیے اس کو ہاتھوں کی ہتیلیوں پہ لگانا ہے اور جبھی بھی اس کا یوز کریں اس کو ہلکا سا گرم کر لیں یوز کرنے سے پہلے اچھے طرح سے ہتیلیوں پہ لگانے کے بعد اس کو پیروں کے تلووں پہ لگائیں اور اس کو اچھے سے ہلکا ہلکا مالش کر دیں اس میں یہ تل بہت ہی فائدے مند ہے اس کو ضرور یوز کریے گا کیونکہ دوائیوں کا تو اثر ہوتا ہے لیکن جو ہوم ریمیڈیز ہیں اس کو یوز کرنے سے بھی بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے چلی میں اپنے اگری ویڈیو ملتی ہوں آپ سے